ساتھ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے تین رہنماؤں کے تین مختلف نظریے رائے اور بیان اصل معاملہ کیا ہے؟ اس پابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا موہم پر اسلام آباد ہائی کورٹ متحرک ہوئی ہے برسخت رد عمل دیا ہے اور اصل بات کیا ہے؟ جپری وزیر آسم اس حاکڈار کیسے بن گئے؟ بات تو بلاول بٹو کی ہو رہی تھی اس حاکڈار اس سیٹ پر کیسے آ گئے؟ شباہ شریف نے کیا کوئی نئی گیم کھیلی ہے؟ کریں گے کسان کے کسانوں کی نمائندہ تنظیمیں کسانوں کو حقوق تلانے میں ناکام کیوں ہوئیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کسان کے اوپر ہونے والے معاشی استحصال پر یہ خامرش کیوں ہوئیں؟ وجہ اس پر بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف بیانات مختلف رائے سامنے آ رہی ہے شہریار افریدی نے پاکستان کے میڈیا مین اسٹیم میڈیا کے ایک ٹاکچو میں یہ بات جب سام سب کی اور یہ بیان ان کا سب کے سامنے آیا کہ شہریار افریدی نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی صرف وہ مذاکرات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے گی ان کی اس رائے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر کڑی تنقید ہوئی اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر عمران خان کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں ان کو اس بیان سے شدید دھکھ اور صدمہ ہوا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دو سال پر جل ظلم ہوا ہے اس ظلم کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہے شہریہ رفریدی کے اس بیان کے بعد روف حسن کے ساتھ کے ساتھ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے قدر اس کے ساتھ ملتے جلتی ہوئی بات کی صرف ایک بات تھوڑی سیاہ لکھی انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کو تیار نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے لیکن مذاکرات کا جو مین پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آئینی کردار کیا ہے یعنی روف حسن جو ترجمان پاکستان تحریک انصاف ہیں اور فواد حسن فواد کے بھائی بھی ہیں انہوں نے جو بیان دیا وہ شہریہ رفریدی کے ساتھ ملتا جلتا تھا انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کی لیکن انہوں نے کہا کہ پوائنٹ ہوگا کہ ان کی آئینی حدود سیاسی جماعتوں سے انہوں نے مذاکرات کی بات نہیں کی شبلی فراز نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات کی لیکن ہمات ازر جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے بڑے اہم رہنما ہیں میاں ازر کے بیٹے ہیں اور جو ڈھیر سال سے روپوشی کی زندگی بھی گزار چکے ہیں انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو رائے ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے میاں ازر کی رائے یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مورل اور مرل کیلریبیلٹی اتنی نہیں ہے اور ان کا طرز عمل گزشتہ دو سال سے جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ایک طرح ہمات ازر نے تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے شہریار افریدی روپ حسن اور شملی فراز کے بیانیے کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے اس کی مخالفت کا پوائنٹ یہ رکھا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود قیادت کی مورل حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے برحال ہمات ازر کا یہ جو بیان ہے انہوں نے اس بیان کو ذاتی رائے قرار دیا ہے پارٹی پالیسی قرار نہیں دیا ابھی تک پارٹی پالیسی واضح بھی نہیں ہوئی جو تین چار جگہ سے مختلف پیانات آئے ہیں ان داروں پیانات کی کوئی سمت نہیں ہے وہ ہر کوئی اس طرح لگتا ہے کہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہے لیکن برحال بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں کچھ آراء سخت گیر ہیں کچھ میں نرمی ہیں اور کچھ میں بہت ہی زیادہ نرمی ہیں آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا جسٹس بابر ستار کے ساتھ اسلام آباد ہائی پورٹ کھڑا ہو گیا ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف انتہائی مضموع مہم چلائی گئی تھی جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلائی گئے اس مہم میں کچھ سوال رکھے گئے ان کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھایا گیا ان کی نیشنلٹی پر سوال اٹھایا گیا ان کی میامی بی کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا گیا کچھ پبلک داکومنٹس بھی پبلک کیے گئے جو ان کے بڑے اہم داکومنٹس ہیں فیملی داکومنٹس ہیں اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں جو پریس ریلیس ہے جو علامیہ ہے اس میں کہا گیا جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین امیز بے بنیاد اور جھوٹ پر مملی مہم جاری ہے جس کے دوران جسٹس بابر ستار کی کانفیڈیشنل معلومات بھی شیئر کر دی گئی ہیں جھوٹ پر مملی بے بنیاد الزامات کے ساتھ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کی بیوی بچوں کے ٹیول ڈاکومنٹس بھی ڈال دیے گئے سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے ٹیکس ریٹنس میں پہلے سے ڈیکلیئر پرپرٹیز کی تفصیلات بھی ڈال دی گئیں جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں جسٹس بابر ستار نے آکسورڈ یونیورسٹی سے کانون جبکہ ہاورٹ لا سکول سے گریجویشن کی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارٹ ملا تھا دو ہزار پاتھ پہ جسٹس بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آگئے اور تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جسٹس بابر ستار کے بیوی بچے پاکستانی اور امریکی شہریت رکھتے ہیں دو ہزار اکیس تک جسٹس بابر ستار کی بیوی بچے امریکہ میں رہ رہے تھے جو جسٹس بابر ستار کے جج بننے کے بعد پاکستان منتقیل ہو گئے جسٹس بابر ستار کی مستقل ریزیڈنسی کارٹ کا اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر منلہ کو معلوم تھا جسٹس بابر ستار کی والدہ انیس سو بیانوے سے سکول چلا رہی ہے جسٹس بابر ستار کو ان کی والدہ کے سکول میں کسی قسم کا کوئی مفاد ہے نہ ہی منیجمنٹ میں کوئی عمل دقل ہے جج بننے سے پہلے جسٹس بابر ستار کی والدہ کی سکول کے لیگل ڈیزائر تھے جس کی فیز لیتے تھے جسٹس بابر ستار کے پاکستان اور امریکہ میں ریل اسٹیٹ اساساجات ان کے ٹیک سکٹنز کے ساتھ منسلک ہیں جسٹس بابر ستار کے اساساجات کی سکروٹنی ان کے جج بننے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کر چکا ہے جسٹس بابر ستار کے جتنے بھی اساسیں ہیں وہ ان کو ورسے میں ملے ہیں یا انہوں نے خود لیے ہیں یہ تمام ان کی وقالت کے دوران کے ہیں جسٹس بابر ستار نے اپنے جج پرنے کے دوران کوئی ریل اسٹیٹ اساسا نہیں لیا جسٹس بابر ستار کسی بھی کاروبار کی منیجمنٹ کے ساتھ نہیں ہے جسٹس بابر ستار نے ایسا کوئی کیس نہیں سنا جس میں ان کا فیملی کا مفاد ہو یہ وہ پریس ریلیس ہیں یہ وہ وضاحتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چاری ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے پبلک ریلیشن آفیسر نے ایک پریس ریلیس کے ذریعے میڈیا کو دیئے ہیں جسٹس بابر ستار کے بارے میں جیسا کے پہلے میں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک کمپینڈ چل رہی تھی اور یہ کمپینڈ تب سے لانچ ہوئی جب سے جسٹس بابر ستار نے کمیشنر اسلام آباد جپٹی کمیشنر اسلام آباد کو ایم پیو کے تحت آرڈر کرنے پر توہین عدالت کا آرڈر دیا توہین عدالت کا فیصلہ سنایا سخت آبزوریشنز تھی پھر آرڈیو لیکس میں انتہائی سخت آبزوریشن دی اس کے بعد چھے ججوں کا وہ خط جو سپریم کورٹ میں 30 اپریل کو زیر سماعت ہے جس کی سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینڈ سماعت کرے گا اور جس نے عدالتی امور کے تاریخ میں ایک بھونچال بپا کیا ہوا ہے ان چھے ججز کے خط کے مرکزی قدار تھے ان کی مرکزیت کی وجہ سے ایم پیو آرڈر پر ان کے سخت آبزوریشن اور فیصلے کی وجہ سے جسٹس مابل ستار سوچل میڈیا پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے پبلک ریلیشن آفیسر کی جانب سے جاری اس پریس ریلیس جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھ کے سنایا ایک سخت ترین آبزوریشنز آئی ہیں سخت ترین رد عمل آیا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب اپنے اندر مداخلت ہونے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے شباز شریف نے نواز شریف کو خوش کرنے کے بجائے نواز شریف کے اوپر اپنی ناکامی کا ملبا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسحاق دار کو ڈپٹی وزیراعظم بنانے میں نواز شریف کا کردار ہے اسحاق دار نواز شریف کے قریبی اور نواز شریف کے ساتھ رہنے والے ان کے سمدھی ہیں نواز شریف کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس وقت کابینہ میں ان کی حیثیت وفاقی وزیر خارجہ کی ہے وہ سینٹ میں قائد عوان بھی ہیں سینٹ میں قائد عوان ہونے کے بعد کابینہ میں وزیر خارجہ ہونے کے بعد اب وہ پاکستان کی کابینہ میں نوٹیفائیڈ ڈپٹی وزیراعظم بھی ہیں ڈپٹی وزیراعظم کا یہ عوضہ جناب یوسف رضا گیلانی کے بعد اسحاق دار کو دیا گیا ہے دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ میں پاکستان پیپلس پارٹی نے پنجاب میں اپنی پوزیشن کو مستحقم کرنے وفاق میں اپنی حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے مسلمی کاف تب مسلمی کاف کے بڑے اہم رہنما پرویس الہی کو ڈپٹی وزیراعظم کا عوضہ دیا تھا شباز شریف نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے کیا ڈپٹی وزیراعظم کا عوضہ اسحاق دار کو دیا ہے نہیں شباز شریف نے یہ عوضہ آفر کیا تھا پاکستان پیپلس پارٹی کے شریک چیرمن بلاول بھٹو زرداری کو جس پر اسٹیبلشمنٹ کی اور آصف زرداری کی بات پی ہوئی تھی اور یہ تیہ بھی ہوا تھا کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کو ڈپٹی وزیراعظم کے عوضے کے لیے رازی کریں گے لیکن آصف علی زرداری یہ کرنے میں ناکام ہو گئے اور بلاول بھٹو زرداری نے ڈپٹی وزیراعظم بننے سے صاف انکار کر دیا تھا بلاول بھٹو زرداری کے ڈپٹی وزیراعظم کے بننے سے صاف انکار ہونے کے بعد شباز شریف کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ناکامی کا ملبا گندگی کا ملبا اور یہ ڈھیر کس کے سر پر رکھیں تو ان کو ایک ہی سر نظر آیا وہ ہے میاں محمد نواز شریف کا تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے سب سے قریبی ساتھی سب سے قابل اعتماد ساتھی سب سے قریبی ساتھی سمدھی اسحاق ڈار کو یہ اہدہ تکویز کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اسحاق ڈار کو یہ اہدہ تکویز کیا ہے تو اسحاق ڈار اور شباز شریف دونوں پاکستان اور سعودیہ پاکستان کے وزیراعظم اور وزیر خرجہ کے طور پر سعودیہ کے اہم دورے پر ہیں سعودیہ میں موجود ہو کر جناب شباز شریف نے نوٹیفائی کیا ہے سعودیہ میں موجود وزیر خرجہ اسحاق ڈار کو ایک بڑے بزر کے خبر بھی بتا دوں نواز شریف صاحب نے چین جانا تھا اسحاق ڈار نے بھی چین جانا تھا لیکن نواز شریف صاحب اسحاق ڈار کو چین لے کر نہیں گئے ان کو شہباز شریف کے ساتھ سعودیہ بیج دیا وہاں سے ان کے ڈپٹی وزیراعظم کا نوٹفیکشن نکل آیا تو شہباز شریف نے اپنی ناکامی کا ملبا جہاں شیئر کرنا تھا بلا بل بٹو زداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وسم ناکامی کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے سمدی کو ڈپٹی وزیراعظم بنا کر اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کر لیا جس کے بعد نواز شریف اب یہ بیانیاں نہیں بنا سکیں گے کہ وہ موجودہ حکومت نظام اور سیٹ اپ سے سیٹ اپ سے راضی نہیں ہیں خوش نہیں ہیں ان کی مرضی کے خلاف ہے بھائی وزیراعظم بیٹی وزیراعلا سمدی ورڈپٹی وزیراعظم اور وزیرا خارجہ اور جناب نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں ٹھیک ہے پاکستانی عوام روٹی کو چوچی کہتی ہے کسان کی نمائندہ تنظیمیں ان میں بیٹھے ان کے رہنما ایسا لگتا ہے کہ مافیا کے پیرول پر ہیں کسان کو مہنگی خات دی گئی یہ رہنما نہیں بولے کسان کو مہنگا ڈیزل ملا یہ رہنما نہیں مولے سلاب آیا کسان کی فصلیں ڈوب گئی انہیں کوئی ریلیف نہ ملا یہ رہنما نہیں بولے گندم تیار ہو کر مارکٹ میں آگئی حکومت نے نہیں خریدی فصلوں پہ تیار تھی کسان مہنت کر رہا تھا نگران حکومتیں گندم باہر سے خرید رہی تھی یہ نمائندے خاموش رہے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے وارہ بندی ہے لوگوں کو کسانوں کو چھوٹے کسانوں کا پانی مکمل نہیں ہو رہا ان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں یہ کسان کے نمائندہ رہنما خاموش رہے سندگی تو اس سے اب تر حالت ہے میری رہ داشت میں اب تک کوئی ایسا دھرنا نہیں ہے جو یوریا کی بلیک پر دیا گیا ہو جو پانی نہ ملنے پر دیا گیا ہو جو ڈیزل مہنگا ہونے پر دیا گیا ہو جو کسان کے معاشی استحصال پر دیا ہوا دیا گیا ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسانوں کے نام پر بننے والی تنظیمیں حکومتی کمیٹیوں میں شامل ہونے والے ان تنظیموں کے رہنما آخر نمائندہ کس کے ہیں کسان کے یا جو کسانوں کے گوشت کو نوچ کے کھا رہے ہیں ان کے یہ نمائندہ آخر کس کے ہیں ان کے جو کسان کو پانی نہیں دے رہا یا ان کے ان کسانوں کے جن کو پانی نہیں مل رہا یہ کن کے نمائندہ ہیں ان کے جو کسان کو مہنگا یوریا دے رہا ہے یا ان کے جو کسان مہنگا یوریا خرید رہا ہے اب تک کہ ان کی کارکردگی کے مطابق لگتا یہ ہے خاص طور پر سنگ کی نمائندہ آبادگار تنظیموں کے رہنما مافیا کا حصہ ہیں اور وہ جان مور کر خاموش رہتے ہیں جو بھی ذرات کے حوالے سے کمیٹی حکومت بناتی ہے دویجنل سطح پر ہو ٹرسٹک سطح پر ہو یا کسی بھی سطح پر وہ ان رہنماؤں کو اس بنیاد پر لیتی ہے کہ یہ ایک عبادگار تنظیم جو کسانوں کی نمائندہ تنظیم کہلاتی ہے ان کے نمائندہ ہیں پانی کی تنقسیمی کمیٹیوں میں شامل کرتی ہے اجزری اجناس کی خریدنائی کمیٹیوں میں شامل کرتی ہے یوریا سستی اور پہنچانے والی بنانے والی کمیٹیوں میں شامل کرتی ہے یہ حکومت کی ہر کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتا کہ یہ کسانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہو سڑکوں پر نکل رہے ہو دھرنا دے رہے ہو آواز بلند کر رہے ہو سندھ کے کسان کی گندم رل گئی یہ باہر نہیں نکلے سندھ کے لوگ اب کپاس کا ٹائم ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یوریا مہنگی ہو رہی ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غیر تستیق شدہ بیج مارکٹ میں موجود ہے کوئی تنظیم نہیں بول رہی دیزل تین سو روپے کے قریب پہنچ کے آئے کسان کے لیے پاس کھیڑی کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ گندم تو فروقت نہیں ہوئی یہ کوئی رہنما نہیں بولا ایسا لگتا ہے جیسے کسانوں کے نمائندہ تنظیموں کے رہنما مافیاس کا حصہ بلکہ کسانوں کا معاشی استحصال کر رہے ہیں